بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دو پارٹ ہو چکے ہیں ٹیکنیکل انگلیش کے اب تھرڈ پارٹ کی طرف اور فائنل پارٹ کی طرف راؤنڈ کیا جا رہا ہے لیکن یہ لمبا ہوا تو شاید فورت پارٹ آج ہے لیکن یہاں پہ کسٹن کافی ریپیٹ ہوگے تو اس لیے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ کسٹن اگر کسی نے دیکھنا ہے تو پریز کسٹن دیکھ لیجئے گا ٹائم شورٹ ہے تو میں آنسٹ صرف آپ سے ٹاپک اور کنسپٹ ڈسکس کروں ٹیک ہے ٹیکنیکل رائٹنگ میں سی وی رائٹنگ ہے کروکلم وٹائی ریزیومے رائٹنگ بسیلی پروفیشنل ہسٹری آتی ہے ایڈوکیشن آوارڈ یہ تو ایک بڑی نارمل سی ایک سیٹلمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو الیڈی سی ویز دے دے کے آپ جہاری بہتہ جابس پرسند ہیں سارے ایم کام جو کر رہا ہے اور اس طرح آن لائن کر رہا تو وہ لازمی بات ہے جاب کے ساتھ کر رہا ہے نہیں تو ریگولر کلاسز لیتے لوگ ٹیک ہے تو یہ تو ریزیومے رائٹنگ ایک عام سی رائٹنگ ہے ٹائپس آف رائٹنگ دیکھیں ٹائپس آف رائٹنگ میں اب ایک چیز زیادہ میں رکھیں ٹیکنیکل رائٹنگ ڈائری رائٹنگ بسیلی رائٹنگ ٹائپ آف رائٹنگ میں بے شمار طرنگ کی رائٹنگ آجاتے ہیں موکر ہاتھ بسیلی رائٹنگ میں سوك چیز زیادہ میں رائٹنگگ دیکھیں ٹائپ کچھ تم مختلف سپورٹ وایا دا میڈل سنٹنس یہ دیکھیں پیراگراف رائٹنگ سٹیپس پیراگراف رائٹنگ سٹیپس کیا ہوتے ہیں کہ بیسکلی پیراگراف بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک پیراگراف کے اوپر لکھنا ہے لارچ پیس آف رائٹنگ ٹھیک ہے سیکشن آؤٹ لارچ پیس آف رائٹنگ آپ نے ایک چھوٹے جو کنسپٹ کے اوپر ڈیٹیل میں جب لکھنا ہے وہ کیسے لکھیں گے آپ فرس سنٹنس کو مین ٹاپک میں آئیں گے پھر اس کے اوپر سپورٹیس گٹھے کرتے کرتے کانٹنٹ کے اوپر آپ لکھتے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈیالاؤگ ڈیالاؤگ دو بندوں کو درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک وشن آیا ہوا ہے کہ آپ ڈیالاؤگ رائٹنگ کریں ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیالاؤگ رائٹنگ کیسے کرنی ہے تو یہاں پہ تھوڑے سے کنسپٹ آپ کو پیر ہو جائیں گے یہ دیکھئے گا ڈیالاؤگ رائٹنگ اس میں آپ نے کریکٹر سٹکس کچھ ہے اس کا خیال لگتا ہے باقی آپ میرے ساتھ جس طرح میں آپ سے بات کروں میں نارمل جو بات ہوتی ہے آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں میں یہاں جا رہا ہوں آپ کتنے اسے سے رہ رہے ہیں ایک کوسچنگ آنسنگ ہوتی ہے اس کو بسکلی ڈیالاؤگ بولتے ہیں ٹھیک ہے پریپیئر سی وی اوپر ٹاپ میں ہاں رہیڈی بتا چکا ہوں ڈیالاؤگ آن کیریئر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیریئر کے اوپر ڈیالاؤگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیالاؤگ رائٹنگ اس کے کیریئر کے اوپر ڈیالاؤگ ایک لکھا گیا ہے کہ جاب کے حوالے سے تو کیریئر کے حوالے سے دیکھ لیں جی اس طرح سے آپ اس کو ایک دفعہ سٹیڈی کیلنے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائیں کہ ڈیالاؤگ بیسکلی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اورگنیزیشن میں ٹیچر پڑھا رہا ہے انگلیش لینگویج اور آپ نے ایک ریپورٹ لکھنی ہے کہ اس کو مزید کیسے بیٹر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ریسرچ کی ریسرچ کے اوپر آپ نے ریسرچ پیپر ایک لکھنی ہے ٹائٹل پہ جاتا ہے ٹیبل آف کانٹرانڈ اگزیکٹیف سنڈی انٹرڈکشن باڈی کنکلیئن ریپلیسمنٹ اپینڈنس پریسائیز دا پیسیج بھی خود بتا رہا ہے کہ چھوٹی سی بات کو آپ نے ٹیٹیل میں لکھنا ہے پریسائیز دا پیسیج ہوگا ہے اب سب دیا جائے گا آپ نے دیکھنا ہے اچھا یہ ایک پروفیشنل لکھ ہے لکھ ایک ریسرچ میں کی اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پاؤز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بجاتا ہے دوزار سترہ میں دوزار سترہ میں یہ دیکھ لے questions جو ہیں وہ repeat کتے ہوئے ہیں دو قویشن repeat ہوں ہیں درسو مین کہ وہ ایمورٹنٹ ہے اگر میری فرسط ویڈیو دیکھیں گے دوزار چوتھان کا کمپیٹ پیپر میں نے دیفائن کیا ہویا ہے ایموری ٹھیکنکل انگلیش میں ریڈان دینسی ہے یہ پسکتے ہیں بہت دیفائن ریڈان دینسی سالہ ریڈان دینسی خواب ہے دیکھ لیں ہوتی کیا آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا یہ ریڈان دینسی ریڈان دینسی your head is an idea میرے کوئی word کا کوئی اگر problem ہے تو میں vore Kids کو صحت نہیں کر پا时间 ٹھیک ہر بھی آپں دفعان کریں گے یہ آپ کے ساملےaretti ser Анشر ہاں بسقیٰ ہوتا ہے،邊 کی ایک alone رکھی ج Kunst اللہ ہوتا ہے یہاں بلکب بلکب بگا ہے آپ اس کو غرور لپ بلک ہے собой لگتا ہے ٹھیک ہے جیسے امسال کے دور پر ٹویل میڈ نائٹ ہے اب میڈ نائٹ بھی لگ سکتے ہیں ٹوٹل آف ٹوٹین برڈز ہے ٹوٹین برڈز بھی لگ سکتے ہیں سرکل آراؤنڈ سرکل کر سکتے ہیں یہ فالتو کے برڈز کو نکال دینا یہ کرلاتا ہے ٹھیک ہے الٹرنیٹیو کلوز پھر یہ دیکھ لیں گے یہ میں نے ایک زمپل دیکھ جو اوپر قوشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چیز کو آپ کو دیکھ de دیکھیں آپ ڈیوٹ نہیں مابید کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں کر سکتے ہیں ٹیٹھ کٹ آف کر دیں ٹکنیکل ڈاکومیٹیشن ٹکنیکل ڈاکومیٹیشن ٹکچنیل ڈاکومیٹیشن ٹیک ہے ٹیپس کی ہوتی ہیں process, user documentation, system administration یہ تمام تر چیزیں اسی بھی cover ہو رہی ہیں report, newsletter اور یہ ساری چیزیں یہ آپ ایک basically آپ ایک research paper کی document کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا ایک reference کٹور پر دیا user guide ہو سکتی ہے دیکھیں user guide ہے online chronological resume chronological normal resume chronological resume کیا فرق ہوتا ہے chronological resume یہ ہوتی ہے جو ہر post specifically لکھی جاتی ہے اس کے ساتھ cover letter بھی ہوگا part and job کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے part and job کے حوالے سے یہاں پہ کیا ہوگا chronological report میں name and contact information آئیں گی summary آج ہی کی professional experience آجے گا یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو experience جو last experience وہ top پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر education آتی ہے relevant skill آتی ہے cover letter in first paragraph cover letter اور یہ chronological resume میں یہاں پہ نیچے دے رہا ہوں آپ کرنی پرشاند نہ ہوگی یہ دیکھ لیں chronological resume professional experience summary educational relevant skill یہ دیکھ لیں top پہ وہ skill آئے گا جس کے لئے job دیکھی جاری ہے part time کے میں صبح جواب کرتا ہوں یہ skill میں سامٹم دے سکا cover letter میں آپ نے opening paragraph ہے body ہے اور یہ تمام آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا relevant experience آپ لکھ رہے ہیں two piece کو company کو اب یہاں پہ اپنی information لکھ دی اور پھر ڈی ایس ار madam کرا رہا contain self introduction ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو دیا ہے یہ بھی cover letter یہ ہے دیکھیں cover letter میں i'm interested in the part time position at organization کا نام لے کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 2019 کا exam ہے یہ دیکھ لیں 2014 کے پیپر لیا گیا 2014 سے question number 5 اور 8 question item 2014 question number 3 item 2014 question 4 اور پھر یہ 3 questions رائے گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ پاؤز کر کے یہی میں answer ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھ لیں last question بھی 2014 سپرنگ کا question number 4 جاب اپلیکیشن آپ جواب اپلیکیشن میں personal information educational background work experience آپ کسی کو اپلیکیشن لکھ رہے ہیں کہ آپ کو جواب چاہیئے اور وہ جواب اپلیکیشن آپ mention کر رہی ٹھیک ہے avoided جنڈر بیس لینگویج کو آوائیڈ کیسے کیا جا سکتے بھائی پاس کر جنڈر کا آوائیڈ ہے use plural ناؤنس آپ انڈیویجویل کو نہ کریں پلورل کوئی بات کریں ری ری فریز یوز آف مکسچر پھر اس طرح سے آپ کر کر سکتے ہیں جنڈر بیس کانٹرنٹ ایکسٹرنل پروپوزل انٹرنل ایکسٹرنل میں کیا انٹرنل within ارگنیزیشن ایکسٹرنل out of the ارگنیزیشن ایکسٹرنل فارمل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بڑی ڈیٹیل میں آپ نے پروپوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سلیکٹیڈ پروپوزل جس میں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں انسلیکٹیڈ پروپوزل یہاں پہ تھوڑا سا blur آ رہا ہے یہ کمپوننٹس ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو نیچے بتا دوں گا پروپوزل یہ دیکھ لیں آپ two date two ھائے 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 پروگرام پوزیشن تو آپ یہاں پہ اس ذرا سے mention کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو چھوڑنگا کوسٹن آٹھ اور باقی آنسور آپ کو دے رہا سیلنٹ فیچر آف دا ٹیکنیکل کمیونکیشن آڈینس ہے ٹیکنیکل آڈینس کے سیلنٹ فیچر مطلب بالکل نمائیہ سامنے نظر آنے والے فیچر کے ہیں ٹیکنیکل کمیونکیشن کے آڈینس ہوتی ہے آڈریس ہوتا ہے ریڈر کی ہیلپ آپ کرتے ہیں اس کے بعد کریکٹ ہوتا ہے کنسائز ہوتا ہے لوجیکل ہوتا ہے لینگویج اس کی پراپر طریقے سے اس کے ریلیوٹ ہوتی ہے جس رہا لے سے آڈینس ہے ایویڈنس ہوتا ہے ایویڈنس ہوتا ہے ایویڈنس ایویڈنس اوپن انفارمل ریپورٹ فارمل ریپورٹ انفارمل ریپورٹ اگران بتا دوں فارمل ریپورٹ آؤٹ اوف تی ارمیلیزیشن کو لکھی جاتی ہے بہت سٹرکچر ہوتی ہے انفارمل میں کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی غلطیاں کی جائیں لیکن یہ پراپر سٹرکچر کو فالو نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ٹائپس کم کمسی ہیں انفارمل ریپورٹ انفارمل ریپورٹ انفارمل ریپورٹ اس میں سمپل انٹروڈکشن باڈی کنکلیون ریکمینڈیشن ہوتا ہے یہاں پہ آتا ہے رول آف آڈینس ان ٹیکنیکل انگلیش آڈینس کا رول کہا تھا ٹیکنیکل انگلیش میں اگر بالکل اس ویڈیو کے پچھلے پارٹ کی میں جائیں تو یہاں پہ میں نے کلیر منشن کیا ہوا ہے کہ آڈینس کے رول کیا کیا ہوتی ہیں آڈینس کیوں امپورٹنٹ ہے ٹیکنیکل رائٹنگ میں جب آپ ٹیکنیکل رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آڈینس ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ کسی کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ اس کی کیا نیڈ ہو سکتی ہے کیا اس کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کیا اس کی وانٹ ہو سکتی ہے تو تب ہی آپ لکھ سکیں گے اگر آپ وہ پتہ ہی نہیں ہوگا تب کیسے لکھ سکیں گے تو آپ یہاں پہ اگر لکھتے ہیں تو اس میں جو فنڈ دے رہا آپ اس کے لئے لکھ رہے ہیں ایکسپرٹ جو بہت اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل ٹھیک ہے امپورٹنس آف آڈینس مانٹیننگ آئی کنٹیکٹ آپ جب آڈینس کو سمجھ لیں گے تو آپ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے مراد نہیں ہے کہ بندواشی کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ پراپر کونفیڈنس سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ امپورٹنس ویڈیو لائٹس ویڈیو لائٹس کا نمبر ون جو بلکل پہلا پارٹ اس کے بیج میں میں نے ساری ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو لائٹس کرتا ہے ویڈیو لائٹس کون کون سے ہوتے ہیں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اوورویو کے لئے یہاں پہ بتایا ہے گراف ہوتے ہیں چارٹس ہوتے ہیں الیسٹریشن ہوتے ہیں ارگنیزیشنل چارٹ ہوتے ہیں پاور پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بسکلی ٹیکنیکا رائسٹنگ یہ ویڈیو لائٹس میں کیا کہا ہوتا ہے پنکٹویشنز آپ یوز کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں ٹیلی کر سکتے ہیں یہ بھی ویڈیو لائٹس ہی ہے یہ بسکلی یہاں پہ یہ اوپر آپ نے دیکھا ہے انفارمل ریپورٹ کی اس پہ تو یہ بسکلی سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہاں پہ لگا دی ہے ایک ریپورٹ کی ٹھیک ہے ٹیکنیکل انگلیشن میں ایک نیکسٹ کوسٹین ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل پوپوزل ڈیفرنس انٹرنل ارگنیزیشن کے اندر ایکسٹرنل ارگنیزیشن سے باہر ہے اس میں الگ سے فارمیٹ ہے اس میں الگ سے فارمیٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ پروپوزل ہے پروپوزل جو اوپر بتایا تھا یہ پروپوزل کی دو دین ٹائپس ہے ٹھیک ہے اور یہ آگیا آپ کا سیمپل نام یہ تمام تر چیز میں دوستو تمام تر ویڈیو بڑی محنت سے بنی ہیں اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس کومیٹس پر اپنی کمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تھینکیو فور واشنگ دیس سوٹی